موسیقی نمستے اسلام علیکم اداپ اور گوڈ مورڈنگ میں اس وقت ایک بہت ہی عظیم ہستی کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ہم اس وقت جاننا چاہیں گے کہ ہمارا بھارت اور ہمارے دھرما کو جو چیلنجز اس وقت ہمیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں ان چیلنجز کے ساتھ وہ جو ایک ہیومینٹی کا بڑا پیغام ہے وہ ہم آگے لے کر کیسے چلیں میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس وقت انفینٹی فانڈیشن کے ہیڈکوارٹر میں جناب رجیر ملہوترہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں وہ ہم بھارتیوں کے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے ایک بہت ہی بڑی امید کی کرن ہے نمسکار سر نمسکار سر میں آپ کی جگہ پہ بیٹھا وہ آپ کو خوش آمدیت کر رہا اس سے بڑا آنر میرے لیے کیا ہوگا سواگت آپ کو آپ سے مل کر جب میں ملا تھا آپ سے باستن میں تو بہت خوشی ہوئی تھی اور پھر میں نے آپ کی چینل بھی دیکھی تو میرے کو بہت مزا آیا تو ہماری کافی کامن ویبلنگت ہے تو اس پر باتچیت کریں گے میرے لیے اس سے بڑا آنر ہے کوئی نہیں اس لیے کہ آپ ہم سب کے منٹر ہیں سر اس وقت بھارت بہت آگے بھی نکل رہا ہے اور بھارت کو دنیا ری ڈسکاور کر رہی ہے بھارت دنیا کی سب سے انشنٹ سیولائزیشن اور وہ ایسی سیولائزیشن جو صرف اور صرف بھارتیوں کے لیے نہیں ہے وہ اس پلینٹ کے لیے ہے جو چیلنجز ہیں ہمیں اس وقت خاص طرح پر جب ہم امریکہ یورپ میں بستے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو بھارت کے بارے میں اس وقت ایک خاص طرح کی کریکٹرائزیشن ہو رہی ہے ایک تو یہ ایشو ہے دوسرا بھارت کے اپنے اندر جو ڈیفرنٹ کمیونٹیز رہتی ہیں وہ آپس میں کہیں نہ کہیں مس انڈسٹینڈ کر رہی ہیں ایک دوسرے کو کیسے ہم ان چیلنجز سے نکل سکتے ہیں بہت اچھا قویسچن ہے تو پہلے تو ان چیلنجز کو سمجھنا چاہیے تو ویسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کی ویسٹ کیوں ایسے بھارت کو ایسے دیکھتے ہیں اب دیکھئے بھارت کی کتنی چیزیں ان کو پسند ہے یوگا پسند ہے اور یہ آیوروید اور ہولیسٹک ہیلنگ بہت پپلر ہو گئی ہے میڈیٹیشن پپلر ہو گئی ہے اینیمل رائٹس بہت ہے یہاں پر یہ کتنی بھارت کی چیزیں ویسٹ لے رہی ہے لیکن اور جو یہاں لیبرل کی پروفائل ہے آپ دیکھیں لیبرل لیبرل وائٹ وومن پروفائل وہ یوگا کرتی ہے اینیمل رائٹس میں ہے شاید وہ ویڈیٹیرین ہے اس طرح سے اس کی جو پروفائل ہے وہ ویدک دھرم سے کافی جڑی ہوئی ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ویدک دھرم ہے کیونکہ اس کو الگ کر کے ڈائجسٹ کر دی ہے ویسٹر لوگوں نے جو کچھ ویسٹر سکولرز ہیں وہ اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈسکورر کیا ہے ہم نے یوگ نکالا ہے کچھ لوگ وہ کرسچن یوگا شروع کر رہے ہیں اب اسلام یوگا بھی شروع رہا ہے میں نے اس کے بھی بھارے میں ویڈیو کیا تھا کچھ کچھ جو خوبیاں ہیں بھارت کی کلچر کی وہ لوگ بھارت سے الگ کر کے لینا چاہتے ہیں اور سیم ٹائم اسی سمیں وہ بھارت کی بلنامی بھی کرنا جاتے ہیں مطلب یہ ایسے ہے کہ میں آپ کے گھر آیا اور میں نے دکھا کہ ان کی بہت اچھی آرٹ ہے پینٹنگز ہیں تو وہ تو میں نے چوری کر لی اور اس کے اوپر اپنا نام لکھ دیا کہ میں نے ہی کیا تھا اور میں آپ کی بلنامی بھی کرنا کہ آپ کو کوئی آرٹ بار کا کچھ نہیں پتا آپ کے ایسٹھیٹکز برے ہیں مطلب جس سے میں جس کلچر سے لے رہا ہوں اتنا اسی کلچر کی بلنامی کرنا تو یہ تو ہم کو سمجھنا چاہیے اب دیکھئے کچھ حد تک تو یہ جو بھارت کی گورنمنٹ انڈپیننس کے باد ہوئی تھی ان کی غلطی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بھارتیا نہیں سمجھا اور اپنے آپ کو ویسٹرنیزیشن میں لگا دیا نہرو کے بارے میں ایک جان گیل بریت تھے جن کو نوبیل پرائز ملا تھا انڈیا میں امباسٹر بھی تھے انہوں نے لکھا تھا کہ he thinks he's the last white man to rule india اور last european something like that مطلب وہ اپنے آپ کو زیادہ انگلیزیت سمجھتے تھے بھارتیاں اتنا نہیں سمجھتے تھے تو اس پرکار یہ جو secularism آیا وہ ویسٹ کو copycat کرنے کے لیے آیا اور اس طرح کا secularism آیا کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں اور ہم یہاں پر ہم انگلیش بننا چاہتے ہیں اور اس کے کچھ سالوں کے بعد ہم امریکن بننا چاہتے ہیں کیونکہ امریکن جیازہ فیشن ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو اپنی پہچان بھولنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری پہچان جو ہے وہ شاید غلط ہماری پہچان بیکورڈ تھے پریمیٹیو تھے پچھڑے ہوئے تھے ٹھیک نہیں تھا ہمارا اور یہ جو social sciences ہے وہ social sciences یورپ میں شروع ہوا اپنی کلچر کے بارے میں سیکھنا تھا اور وہ ہی جو انہوں نے اپنی کلچر کے بارے میں پہچانا جو تھیوریز نکائیں جو صدحانت نکالے انہی صدحانتوں سے انہی درستی سے انہوں نے ایفریکا میں لیٹن امریکا میں ایشیا میں جا کے انہوں کو دیکھا تو اسی طرح کی جو social sciences ہیں یہ یورو سینٹرک ہیں یہ یورپین ہیں یہ بھارتی بھارتی عطا سے نہیں جوڑی ہوئی اور یہ social sciences وہ انڈیا میں لے آئے اور یہ social sciences انہوں نے پہلائیں اور آج تک یورپین میں انڈیا میں یہ ہی سکھائی جاتی ہے تو اس کے کارن یہ جتنے بھی leftist لوگ ہیں confused لوگ ہیں وہ نہ تو پوری طرح سے اپنے آپ کو امریکن بن سکے کئیوں کے پاس سامنے کیسے کھڑے ہو کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے کو جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں امریکن کے ساتھ ایکچولی کچھ جو اکیڈیمک لوگ ہیں کچھ بائیس لوگ ہیں وہ مانتے بات ان کو کافی غصہ آتا لیکن کافی لوگ امریکن ایسے بھی ہیں جو مان جاتے ہیں کہ دیکھو آپ کلچر ہے ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن انڈیا میں جو لوگ ان کو غصہ آتا کہ کیوں ایسے بول رہے ہمارے کو شرم آرہی ہے کہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہم تو امریکن بن گئے ہمارے پاس گوگل ہو گیا فیس بوک ہو گیا گاڑی اچھی آگئی ہے ایسے تو یہ جو پرابلم ہے یہ جو ویسٹرز کی درشتی ایسی بن گئی ہے یہ اس میں کچھ حد بھارتی لوگوں کا بھی ہے کہ بھارتی لوگوں نے جیسے اب چینا نے کریں گے پوسٹ مارڈن بھی ہیں فیوچر میں ہم ان سے بھی آگے بنیں گے لیکن اپنا پن نہیں بھولیں گے تو یہ جو اپنا پن ہے بھارت کا یہ ہم کو نہیں بھولنا چاہیے تو علاج یہ ہی ہے کہ باقی لوگ ہماری عزت کریں گے جب ہم اپنی عزت آپ کریں گے بہت جیسے بی جے پی کی سرکار دوسری بنی ہے میں ریسپیکٹ کرتا ہوں اور میں بہت اپنے آپ کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ ایک نیشنل ازم کا ریوائیول ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا بری بات ہے کیوں اس کو بری نگاہ سے دیکھ ہندو ہیریٹیج کے ساتھ جننے میں کیا برائی ہے وہ کیوں ہمارے بھارتی ایک جو سوڈو انٹلیکچول کلاس ہے یا جو so کال hollow and شیلو left کے روگ بلکل وہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اس میں کیا بری بات ہے کہ نیشنل بری بات تو نہیں اب دیکھئے جب انڈپیننس مومنٹ ہو رہی تھی تو نیشنل بہت بہت اچھی بات تھی نیرو بھی نیشنل کہتا گاندی بھی کہتا تھا سب جو بھی کانگریس کے لیڈرز تھے وہ اپنے آپ کو انڈیان نیشنل کانگریس اس کا نام ہے انڈیان نیشنل کانگریس تو ورد نیشنل ہے اس میں انڈیان مان میں آیا کہ ہم انڈیان بن جائیں گے ہم جو club ڈاب ہیں we will take over جو british تھے ہم لیں لیں اور وہ social sciences کے تبارہ اپنے آپ کو westernize بنانا چاہتے تھے تو جس درشتی سے british ہم کو دیکھتے تھے وہ اسی درشتی سے اپنے آپ کو دیکھنا انہوں نے شروع کر دیا تو یہ جو nationalism کو خراب بارا جاتا ہے اس کا کارن ہے nazism nationalists تھے یہ lenin وغیرہ لوگ nationalism کے دوارہ آگے نکلے تو nationalism یورپ میں اس نے کافی گڑڑ کی لیکن جو انڈیا کی nationalism ہے اس طرح کی نہیں ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم کو راشتر ہے اس کو سمجھنا چاہیے راشترا nationalism نہیں ہے تو nationalism جس طرح سے یورپ میں ہوا چیز بری چیز ہو لیکن راشتر کو کیوں translate کر nationalism کہیں ہم کہتے ہیں ہمارے راشتر ہے راشتر ریگوید سے ریگوید میں بھی ڈسکرس ہے ویدی ڈسکشن ہے اس کے اوپر بہت جیسے انٹرنیٹ میں سب لوگ آسکتے ہیں اس میں بھی کئی طرح کے لوگ آسکتے ہیں کئی طرح کے لوگ fit ہو چکے ہیں اور کسی کو exclude نہیں کیا جاتا پرانتو جو بھی fit ہو رہا ہے جیسے انٹرنیٹ میں یہ نہیں کہ دوسروں کو وائرس بیچیں یہ نہیں کہ دوسروں کرے ان کو ڈاؤن کرنے کو دوسرے کی ریسپیک کرے عزت کرے اور دوسرے بھی اس کی کریں اس پرکار راشتر بنتا ہے تو جو راشتر ہے اس میں یہ ناسیرزم وغیرہ کے پرابلم کبھی نہیں ہوئے ہمارے راشتر نے کبھی کسی کو انویڈ نہیں کیا کبھی کہیں جا کے کسی کچھ کیا نہیں اپنے آپ ہی رہے اور جو انڈین راشتر ہے ویدک راشتر ہے ہندو راشتر ہے وہ یورپی نیشنلزم سے الگ ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا اب میں بلکل ڈائریک سر آتا ہوں بھارت کی بہت ہی جو کرنٹ سیچویشن ہے موڈی صاحب پر خاص سرکیہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو سرکار ہے یہ نازی کی بات کرتے ہیں جیسے بھی ہم نے بات کی کہ نیشنلزم کا ایک جو فیشیزم کے ساتھ جوڑنا ہے وہ تو ان کی غلطی تھی اس میں بھی نیشنلزم کی برائی نہیں وہ تو ان کے اپنے مائنسیٹ میں کال ایک ترہ کی نیشنلزم اب اسی طرح بھارت میں بھی جو امران خان کا نیریٹیو ہے اس کو ایک طرح سے بائی کیا جا رہا ہے کہ جی یہ جو امینڈمنٹ بل اس میں کہ اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ موڈی صاحب کا بہت اچھا سٹیپ ہے اس کی وجہ 1.3% یہ شرم کی بات اس کے بارے میں اپنی کہانی سناؤ میرے فادر بھی لاہور میں تھے اور کافی بڑا بزنس تھا وہ یہ پنجاب نیشنل بینک جو فاؤنڈرز تھے ہماری فیملی میں بھی تھے پنجاب نیشنل بینک یہ آرے ایس امات سے جڑا ہوا تھا کیونکہ پنجاب نیشنل بینک جنہوں نے شروع کیا کہ یہ جتنی فائننس ہے یہ سب انگریز کنٹرول کرتے ہیں تو ہمارے کو اپنے لئے دھرم کے لئے کچھ فنڈنگ ہونی چاہیے اپنا بینک چاہیے اسی لئے پنجاب نیشنل بینک شروع ہوا تھا تو وہ کافی وہاں تھے اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور ایسے طریقے سے بھاگے وہ بہت بڑی کہانی ہے کیسے وہ پہنچے اور کیسے وہ ان کی فیملی میں اور ان کے جو کمیونیٹی میں باقی لوگ تھے وہ کہیں نہیں پہنچ سکھے تو یہ تو 23% اس میں سے 1-2% رہ گئے تو میرے کو بلکل آپ ٹھیک کہتے سلام جو دکھ کی بات یہ ہے کہ لاہور جو رام کے بیٹے کا شہر تھا جہاں آج ایک بھی ہندو نہیں بستا یہ شیم ہے دکھ کی بات ہے اس سماج کے لیے اور عمران خان جیسے لوگوں کے لیے کوئی شرم کرنی چاہیے جن کا شہر چاہیے بات یہ دیکھیں سکھوں کے لیے چار کلومیٹر کی جگہ چاہیے صرف چار کلومیٹر اب جو پارٹیشن کیا تھا اس میں کیا یہ ظلم ہے کہ سکھوں کے لیے چار کلومیٹر ہیار نہیں دے سکتے تھے انڈیا کو ٹھیک بات ہے واللہ انسانیہ تو یہ ہے انسانیہ تو یہ ہے کہ پاکستانی گومنمنٹ کو کہنا چاہیے کہ دیکھئے یہ آپ ہی کا ہونا چاہیے اب اتنے چار کلومیٹر ہم کو کہیں آل دے دو اب ٹرین کر ٹرین کرلو اس میں کیا ایسی بات امیروں نے کتنا پولٹیکس لگا دیا اس کے اندر اب سکس کے لیے اس ناٹ بری فیر نوی ایبسلولی وہ بھی سر ون پوائنٹ وہ بھی سکس پرسنٹ ہوتے تھی اب پوائنٹ سکس پرسنٹ رہ گئے ہیں سکھ یہ تو دکھ کی باتیں ہیں اب ہی ساری سچویشن میں جو پولٹیکس کیا جاتا ہے کہ موڈی صاحب کا وہ جو ایک اپنی ہریٹیج کا ریوائیول ہے میں اس کو نیچنلزم یوں دیکھتا ہوں وہ اس کو پوری دنیا شاک کی نگاہ سے تک رہی ہے پوری دنیا لکھتا ہے میڈیا کہ ایکسٹریمس ہندو ایجندہ جب بھی کسی کسی پرو بیدک پرو ہندو کو ڈسکرائب کیا جائے اس کے نام کے پہلے رائٹ وینگ سیفران یہ پھلانر یہ وہ پھلانر کتنے سارے ایجیکٹیوز آئیتے ہیں بیلکل انفیر ملکل اس کو پویزن کیا جاتے ہیں تو سر کیسے کانٹر کیا جائے کچھ ہاتھ تو کانٹر ہو رہا ہے اب دیکھئے اس سال انفینیٹی فاؤنڈیشن کی 25th انیبرسری ہے جب ہم نے 25 سال پہلے شروع کیا تھا تو ایسی باتیں جب ہم کرتے تھے تو ہم کو صرف گالین لگتی تھی کوئی اپنے لوگ بھی ہمارے کو ساہتہ جنین والے تھے گورنمنٹ والے بھی نہیں تھے اپنی ایم بیسی والے تو چھوڑو جو مندر میں گرو ہیں پندت ہیں یہ بھی کہتے تھے نے 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 ایسی بات مت کرو آ کے پوزہ کر دو پر ایسی بات مت کانٹرورسی ہو جائے گی ہندو ٹیمپلز ایسی میں ہم کو ٹاک دینے میں ریفیوز کرتے تھے کہ یہ کانٹرورسی لے آئے گا یہ کیا بول دے گا مطلب یہ بات بہت کانٹرورسی جائے آنی جاتی تھی ہم نے کم کرتے گئے تو اب یہ کام آسان ہو رہا ہے بکوز لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کچھ تو لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے اور کچھ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ باقی دیشوں میں بھی ایسے ہو رہا ہے انگلینڈ میں ہو رہا ہے فرانس میں ہو رہا ہے امریکہ میں ہو رہا ہے لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو ایکسٹریم لیفٹ ونگ ہے ایکسٹریم لیفٹ ونگ نے بہت شیطانی کی ہے ایکسٹریم لیفٹ ونگ نے بھی اسلام کو پکڑ کر یونائٹ کر کے ان کو پرموٹ کیا گیا ہے اب دیکھیں کتنی ہپاکرسی ہے جو فیمنسٹ ہیں جو فیمنسٹ ہیں جو وہ چاہتی ہیں وہ اسلام میں جو پیسی بھی موسک میں جو ملہ ہے وہ نہیں مانے گا ملہ تو گھسنے نہیں دیتا تو عورت کو مردوں کے ساتھ بیٹھنے بھی دیتا بالکل نہیں تو فیمنسٹ کہتی ہیں کہ وہ وہ سر ایکویلٹی کو ایکویلٹی کے نام پر سپورٹ کرنی ہے فیمنسٹ اور وہ تو فیمنسٹ الگی بی ٹی کیو اب جا کے موسک میں جا کے آپ بولیں الگی بی ٹی کیو کے بارے میں وہاں تو یہ مار دیں مار دیں گے ان کو سو اتنی ہپاکریسی ہے اتنی ہپاکریسی ہے کہ ان کو چاہیے کہ بھی دیکھو ہماری اسلام ریڈیکل اسلام کے ساتھ پارٹنرشیپ ہے تو پہلے ان کو ریفارم کرو اپنے گھر میں ریفارم شروع کرو تب پھر اب باقی لوگ کو بتا سکیں گے جب تک اپنے گھر میں اپنی پارٹنر کے ساتھ ہمارے ایسے بات نہیں ہو سکی تو باقیوں کو گالی دینے میں کیا فائدہ ہے سو لیفٹ ہی ہپاکریسی جتنے بھی اب یہ لیفت ونگ کنٹرول کی میڈیا ہے اور لیفت ونگ کنٹرول کی یونیورسٹیز ہے تھنک ٹینک ہیں یہ یہاں پر پروم ہے ہم سر اپنے پیرلل انسٹیوشن کیوں نہیں کھڑے کر پا رہے ہیں جیسے آپ انسٹیوشن اتنا بڑیاں بنایا ہے اب دیکھئے یہ بہت امپورٹن بات کہ ہم کو ملٹی جنررشنل انسٹیوشن بنانی چاہیے اب دیکھئے پچھلے دو سو سال میں کوئی بھی ہندو سٹرانگ انسٹیوشن نہیں بنی سوامی vivekar نے راماکشنا مشن شروع کی پر راماکشنا مشن سب سوشل ورک میں وہ ideology میں نہیں جانا ان کے بارے میں وہ جو ان کی پرمپرا ہے وہ دردر در بچھڑ جاتی جیسے اوشو کو ہوا کرشنا مورتی کو ہوا کئی لوگوں یا بچھڑ جاتی یا بہت سیکلوریز ہو جاتی کہ سوشل ورک کریں گے دیکھیں جو دھرم کے بارے میں انہوں نے شروع کیا تھا وہ اس کے ساتھ نہیں جڑے رہتے اب دیکھئے انسٹیوشن جو ہیں ویسٹ بنا رہی ہے مارکسزم دو سا سال چلا مارکس یہ نہیں کہ جب مارکس مرا تو وہ ختم ہو گئی اب کتنے مارکسز چلتے گئے چلتے گئے مارکس نے تو خیال ایک بار کئی ہیڈکوارٹر نہیں بنایا تھا کہ یہ مارکسزم کا ہیڈکوارٹر ہے لیکن اس کے جو وچار ہیں اس کی آئیڈیالوجی وہ چلتی گئی تو فیمنزم انسٹیوشن بن گیا ہے اب یہ فرویڈیانیزم پوسٹ مارڈرنیزم ان کے کتنے تینک ٹینک ہیں اب جو یہ کام ہے یہ رسیس کا کام ہے اور رسیس کو اس کام کے لیے آگے بہت بڑھنا ہے اب تک رسیس یہ کام نہیں کھل پائی اب میرے کو رسیس کے جو لیڈرز ہیں ریگز آج کے زمانے کے انسار جیدہ جتنا گیار ہونا چاہیے جتنی نولیج ہونا چاہیے اس کے مطابق پڑے لیکے نہیں ہے وہ گراس روٹس میں کسی ویلیج بھی جا کے تھوڑا وضا کام کر سکتے ہیں وہ بہت امپورٹن کام ہے لیکن رسیس کو کچھ بڑے بنا چاہیے اب جب بھی ہم یہ سے بات کرتے ہیں تو جو بھی ان کے already thinkers ہیں ان کو جوڑ کر بنانے کی کوشش کرتے ہیں باہر کے لوگوں کو نہیں لاتے تو ان کا problem یہ ہے کہ ان کو نہیں لانا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کو کہیں لیکچر دے دیں اور جو ہمارے لوگوں آگے بڑھائیں گے باہر کے لوگوں کو امپورٹنس دے کر کبھی ادھیکار دے کر یہ نہیں کہتے کہ چلیے اب آپ کے لئے یہ انسٹیٹویشن چلائیں اب لوگوں کو منٹر کریں آپ ڈیریکٹر اور ریسرچ بنیں آپ یہاں سے پردکشن کریں ریسرچ آؤٹپوٹ کی وہ باہر کے لوگوں سے کروانا چاہتے تو یہ پرابل ہے اب میں corporate life میں جب تھا پہلے تو میں اپنے کمپنیز شلو کی پر اس کے پہلے میں کنسلٹنگ کرتا تھا جب کنسلٹنگ کرتا تھا میں جب کلائنٹس تھے وہ بھی ایسی تھے پہلے مطلب اپنے لوگوں سے کروائیں گے تو وہ جب تک نہیں گیا جب تک وہ کلچر نہیں گئے تو وہ آگے نہیں بڑھ پائیں لیکن ایک ٹائم ایسا آیا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے باہر سے سینئر لوگ سینئر پوزیشن میں لے کے آئیں گے ابھی RSS کو کرنا چاہیے آپ نے RSS کا ذکر کیا میرے دل میں ان کی بہت قدر ہے اور آپ کے دل میں بھی قدر ہے بہت ان کا گراس روڈ کا کام ہے مگر یہ ایک کمی مجھے بھی محسوس ہوتی ہے ہمیشہ سے جی جو 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 پرانے پرانے وہ پیدا ہوئے رس نے جیسے ان کو ڈیویلپ کیا تھا جب تک وہ شاکھا کے پروڈکٹ نہیں ہے تو ان کے اوپر ٹھپا ٹھیک نہیں ہے بڑی امپورٹنس بات ہے کہ RSS میں اب مجھے ایک اپن نظر آ رہی ہے اب شروع ہوئی ہے اب لگتا ہے کہ وہ بڑھے گے مہن بھاگوار جی is very progressive لیکن سر چیلنج کیا ہے پوری دنیا میں RSS کو نہیں آتے ٹھیک چونکہ RSS تو گراس روٹ کی سیوہ کی سپیرچول ڈسکورس کی ایک اگر اگر آپ نہیں آسکتی بکوز ان کے پاس کوالیفائی لوگ نہیں ہیں تو ان کو چاہیے جیسے ہم نے پچیس سال نے کیا ہے آپ بھی کر رہے ہیں ان کو چاہیے ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں ایسے رسورسی دینے چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ آپ یہ کام کریں ہم آپ کو ساہیتہ دیں گے اور جو ہمارے لوگ ان کو بھی ٹرین کریں سب بڑا امپورٹن مسئلہ میڈیا کا ہوتا ہے آپ میڈیا ہوس جل رہے ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں اب جیسے مسلم بردر حوڈ فر چاہیے 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 دنیا جو بڑے میڈیا آوٹلٹس بی 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 ہمارے جو رس س ہمارے انسیٹویشن بنانا تو دور کی بات جو بنے انسیٹویشن ہیں ان کے ساتھ نہیں چلتے تو ان کو کیسے کنونس کیا جائے یہ کیونکی تھنکنگ میں بہت inbred ہے آپس میں جو ان کی ideology ہے وہ سمجھتے ہیں اور آپس میں جو comfort zone ہے اس ہی میں باتشیت کرتے رہتے بی لیکن outsiders کو include as equals ان کو بھی ادھیکار دیں اور اپنے جو comfort zone ہے اس کو expand کریں وہ ان کا next challenge ہے تب ہی وہ کر پائیں کہ ابھی دیکھئے یونیورسٹیز میں infiltrate رسز نہیں کر پائیں کہیں کہیں انہوں نے اپنے تھوڑے لگا دیئے لوگ پر جو لوگ اپنے لگائے ہیں وہ ان کا اتنا عدھیکار نہیں ہے اب جو انڈیا میں ہو رہے ہے سی اوپر رائیٹ وائر ہو رہے ہیں تو ہو نا چاہیے کہ بی جی پی دیپارٹمنٹ بھی ہیں اپنے لوگ ان کے پاس qualified ہیں نہیں جو سامنا کر سکے ان کا اب میں باہر سے آکر ان کا سامنا کر سکتا پر ان کو چاہیے کہ انڈیا میں اپنے ہی لوگ چاہیے جو ایسا سامنا کھنے 24-7 ہونے چاہیے ان سے چاہیے ابھی انہوں نے شروع کیا ہے ہیں student groups ہیں لیکن ان میں اتنا اتنی پاور نہیں ہے اور یہ اس کو ہندو دھرم has to become cool cool آج کل young people want to be cool cool factor it should not be looking like کہ بہت بہت پرانی بات ہے یہ بڑی ہمارے دادل دوانے کی بات ہے اور اس میں یہ caste system ہو گیا ہے problem یہ ہو گیا ہمارے 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 پستکیں میری پیرلل چلتی ہیں اور ابھی میں نے 2020 میں ملیمم 4 but up to 5 books میں نے نہیں نکالی ہے اس میں یہ بھی ہے on the serious crisis of indian sovereignty survival کیا ہے اس میں یہ بھی ہے آج میں جو آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں اس میں ہمارا فوکس تو وہی revival of بھارتی heritage اور ہم نے اس سے جوڑی ہوئی ساری باتیں آپ نے آخر میں جو بات کی بہت بڑی بات کی کہ سمیں کم ہے چیزوں کو cool لگنا چاہیے لیکن ہمارے بھارتی heritage میں اس وقت وہ اتنے trained یا اتنے جو passion والے convicted لوگ نہیں ہیں جو چیزوں کو لے کر چلیں مگر ہمیں کوئی solution تو سر نکالنا ہے solution کی طرف میں آتا ہوں کیسے میں نے پیچھے بھی پوچھا کہ ان کو convince کریں RSS ہو BJP ہو کیونکہ ہمیں ان سے hopes ہیں نہیں hopes ہے اور بات یہ ہے ان کے پاس فنڈنگ ہے انسٹیٹوشن جو ہیں جو بڑے انسٹیٹوشن کر سکتے ان کا clout بھی ہے authority بھی ہے brand name بھی ہے وہ چھوٹے موٹے انڈیویجوز نہیں کر پاتے چھوٹے موٹے انڈیویجوز انڈیویجوز انڈیویٹ کر سکتے ہیں بھر اس کو پیسکیل لارج سکیل میں نکالنا ہے کیسے نکالیں تو وہ انسٹیٹوشن ہم کو ہلپ کر سکتے ہیں اب انسٹیٹوشن ہم کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو جو آپ کی پستک ہے وہ ہم ٹوینٹی لینگوڈیز میں نکالیں گے آپ کے ساتھ مل کر نکالیں گے جو بھی آپ کے ویڈیوز ہیں اس میں سے ہم یہ اتنے لینگوڈیز میں دوب کر دیں گے ہم کر دیں گے اب ان میں کیا بڑی بات ہے دیکن دو ایٹ دیکن ایزیل دو ایٹ دیکن ایزیلی میک لائف ایزی تاکہ ہم لوگ اتنا بھاگے یہاں وہاں بھاگے جو چھوٹا بڑا کام اپنے طرف سے کرے ہیں اس میں سے ہم کوئی چھوٹکارا مل جائے کہ یہ لوگ کریں گے تو ہم اور بڑا کام کر سکتے ہیں ہم تو بڑا کام کر سکتے ہیں اور یہ بڑی بڑی ارگنیزیشن بڑا کام کر رہی ہے صرف ہم ان سے یہ بنتی کر رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا مارڈنائز ہو جائیں اور یہ جو دنیا کی اس وقت کی جو ایک پیس ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہیں جس طرح ویس نے انسٹویشنز ہر جگہ پھلائے ہیں چاہے وہ میڈیا آٹلیٹس ہوں چاہے ریسرچ آوزز ہوں تھنگ ٹینکس ہوں ہم اس میں پیچھے ہیں بلکل آخر میں جو میں پھر اس پہ ایمپسائز کرتے ہوئے جاننا چاہوں گا کہ کیا ایسا ہو پائے گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جو آپ کا مشن ہے جو میرا مشن ہے یہ اس میں ہی میرا اس وقت زور ہے اب ہم نے کافی سارے ینگ سکولرز کو ایڈنٹیفائی کیا ہے ان کو فل ٹائم ہم سیلری دے رہے ہیں کچھ یو ایس اے میں ہیں کچھ کافی جازے انڈیا میں ہیں اور ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں ان کو پیدے تو ٹرین کر رہے ہیں کیسے ریسرچ ہوتی ہے کیسے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے ایموشنل نہیں ہونا سولیڈ ریسرچ کرنی ہے اور ان کو ہمارے ریسرچ اسسٹنٹ کے لیے جوب میں ڈالا ہے ایک دو پروجیکٹ کرنے کے بعد ان کو ہم کو آخر بنائیں گے کو آخر سے وہ لانچ ہو جائیں گے اس کے بعد ان کا اپنا الگ آخرشپ چلے گا تو یہ ہم نے پلان شروع کیا تو ہم چاہتے ہیں بفور اے ریٹائر ہم چاہتے ہیں ریٹائر ہونے کے پہلے ایک سو آٹھ سولیڈ سکولرز ہم کھڑے کریں یہ میری ڈزائر ہے کیونکہ جتنا بھی ہم لکھیں جتنا بھی ہم اپنی پاپولارٹی لگائیں اپنی امپورٹس دکھائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہمارے جانے کے بعد وہ سب ختم ہو جائے گا ریل میجرمنٹ یہ ہے اس کا ریل علاج یہ ہے کہ ہمارے بعد اور لوگ کون ہوں گے کون ہوں گے کچھ ہم کو میڈیا کے بھی چاہیے جو یہ باتوں ان بیچاروں کو ڈاکیومنٹری بنائیں اینیمیشن بنائیں چھوٹے موٹے چیزیں سوشل میڈیا میں لگائیں تو کچھ یہ ہنڈرڈ ایٹھ جو ایکسو آٹھ لوگ ہیں ان میں سکولرز ہوں گے انٹیلیکشل ٹائپ سکولرز کچھ ہوں گے جو پاپولر کر سکتے ہیں سوشل میڈیا میں کلچر میں ڈراما میں کر سکتے ہیں یہ سب لوگ ہم ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس جتنی فنڈنگ ہے جتنے ریسورسز ہیں اس کے مطابق اب ستارہ لوگ ہیں ہمارے ڈیا میں ابھی ہمارے ریشی کیش میں ان کی اینیویل ریٹریٹ ہوئی تھی تین دن کے لئے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے میں بھی ایسے بھی لگے لیکن ہم ان کو اکسپینڈ کرنا جاتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے یہ ہی کریں گے اور جب بھی ہم کو کچھ ہلپ مل جائے ساہیتہ مل جائے بہت بہت بڑی طریقے سے اکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ سے مل کے بھی کچھ کچھ کرنا جاتے ہیں دیفنیلی سر کریں گے کام اور میں بہت شکر گزاروں آپ کا کہ آج آپ نے ہمیں خصوصی طور پر سمیں دیا میری کچھ یہ ہے کہ آپ کینیڈا سے آئے ہیں اور it's really a pleasure کہ آپ آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی آئیں اور کافی دنوں کے لیے آئیں اور یہاں پر ڈھہریں ہمارے گھر اور ہم اور بھی باتچیت کریں Thank you very much sir اور یہ اس لیے بہت بہت امپورٹن ہے کہ ہمیں اس مشن کو آگے لے کر چلا جانا ہے اس کا کارین یہ ہے کہ ایک طرح کی negative stereotype بغیر کسی ریشنیل کے وہ بڑھتی چلی جایا ہے ہم وہ negative stereotype کرنے والوں سے بھی dialogue کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی ہے اس کو ختم کر کے میج پہ بیٹھ کے civil لوگوں کی طرح civilize لوگوں کی طرح ہم باتچیت کریں مل بیٹھ کے solution نکالیں صرف آپ اور میں ہی باتچیت نہ کریں یہ expand ہو یہ ساری باتچیت اور آج جو ہم نے باتچیت کی وہ شروعات ہے جو ہم نے اب بہت ساری باتچیت آگے جا کر کھنی ہے بہت کھنی ہے میں بہت بہت آپ کا ڈھنوات ہوں تینکیو جی دھنیے بات دھنیے بات آپ نے باتچیت سنی جناب رجیب مرحوترہ صاحب کی کسی تعریف کے مہتاج نہیں بہت آج بیسک باتیں ہم نے کی اور وہ اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں ان کی رہنمائی میں اس ڈسکورس کو آگے کیسے لے کر جاؤں گا آنے والے وقت میں ہمارے شوز انفینٹی فاؤنڈیشن یا رجیب مرحوترہ کا جو آفیشل یوٹیوب ہے یا ٹیک ٹی وی کا آپ اس پر ہماری جو کلیبریٹ قسم کا اب کام ہے وہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اور بڑھتا چلا جائے گا اور ہم انوائٹ کریں گے حتیٰ کہ اپنے سے دوسرے سوچ رکھنے والے لوگوں کو بھی آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم مل کے بات چیت کریں چونکہ بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کو سمجھا جا سکتا ہے اور یہ جو خوبصورت سا پلانٹ ہے جو دھرما کی بنیاد پر ہے اس پلانٹ کو ہم ایک خوبصورت پلانٹ کے طور پر بنا سکیں موسیقا 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 موسیقی